بسم اللہ الرحمن الرحیم نیگٹیو اٹاپسی یہ ہے تو وائی وائی کا پکا قویسچن ہے نا نیگٹیو اٹاپسی کیا ہوتی ہیں اور اس کے اندر پوچھ لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو کوشش کرتا ہوں میں قبر کروانے کی پوری کی پوری انشاءاللہ ابھی یہ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جتنی چھوٹی ہو سکے میں قبر کرتا ہوں تو ساتھ تھوڑی سی یہاں چائے پی لیتا ہے دوان دکھ رہے آپ کو ہاں شاید دکھ رہے دوان میں نے اتنی چاہے اپنے ایکزیم کے لیے نہیں پی جتنی میں نے ویڈیو بنانے کے لیے پی بلیو میں اللہ کی قسم لیکن پھر بھی یار کسی کی میں کہتا ہوں ہیلپ ہو جائے نا چلیں بس میں جو دو منٹ دیں ساتھ تھے چاہے بھی پیتنے ساتھ تھے اوکی جی ابھی جو ہے نا وہ فیٹیل اٹاپسی میں بیسی کے لیے کیا ہے کہ یہ اسینشل ورگ ہے جو کہ میڈیکو لیگل ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا یہ تو بقی بات ہے نا اب اس کی ابجیکٹیو کیا ہے ہم نے فیٹس کی جو دیکھو آج کل جو ہے نا معاشرہ جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کہہ لینے کے ذناکاری ہو گئے اس طرح بہت عام کیسیز ہو چکے ہیں اب اس کے اندر پھر کے آگرتے ہیں یہ جو دائیاں حضرات ہیں نا مومن میں کسی کو کریٹسائز نہیں کر رہا لیکن جو میں نے کیسیز خود ابزرب کی ہیں نا اپنی لائف کے اندر اس کے اندر یہی ہے کہ وہ دائیاں کیا کرتی ہیں وہ پیسے پکڑتی ہیں اور وہ جو پریکننٹ وومن ہوتی ہے اس کا جو ہے نا وہ ابارشن کروا کے اور فیٹس کو ایکسپیل کروا کے اور وہ سارے کا سارا کام ڈال دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ اگر آپ کو کڑے والے کہیں پہ مل جاتا ہے کبھی کبھی لائف باؤن بیبی جو ہے نا وہ بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ کڑے کے ڈبے کے اندر جو ہے نا وہ خبریں آئی ہوتی ہیں فیس بک کے وہ اگر تو وہ ڈیڈ ہے تو اس کی جو ہے نا وہ ایج کی طرح ڈیٹرمائن کرنی ہے اب وہ بھی تو کسی کی اللہ واقعی اسے پیدا کیا ظاہری بات تو وہ انسان اسے بھی زندہ رہنے کا حق تھا مارا کیوں ہے تو اس کے بارے میں ریاست جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کروائے گی انٹریوٹرائن ایج آپ دیفیٹس ہمیں ملوم کرنی ہے آیا کہ وہ جو بچہ ہے وہ مرا ہوا تھا پیدائی سے پہلے مر گیا ہے یا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے یا کسی دائی نے اس کا گلہ گھونٹ کے مارا ہے یہ بھی ہم نے کرنا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ اگر زندہ تھا تو وہ پیدائیش کے کتنی دیر بعد زندہ رہا آیا دو دن رہا تین دن رہا یا فوراں زندہ پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیا گیا یا کوئی بیماری تھی بیچارے کو پھر اس کے بعد آپ نے جب بھی کچھ لوگ آپ فورنسک میں جائیں گے تو جب بھی اس طرح کا فیٹس ہو آپ سب سے پہلے اس کی ریپنگ دیکھیں کس کپڑے کے اندر اس کو ریپ کیا گیا یہ سب سے زیادہ ہے مٹیریل کورڈ ہیومن اس کو شاپر میں کورڈ کیا گیا ہے یا مارنے کے بعد یا کسی کپڑے کے اندر بہت زیادہ آپ کو وہاں سے ایڈنٹیفائی مل جائے گی کوئی ایک چیز بھی مل گی تو آپ کو پتا چلے گا یا کس کا بیبی ہے ڈی ای نی ٹیسٹ پر بہا لیں گی ہم یا انٹریوٹرین جو ادھنا وہ ایسیٹین دی انٹریوٹرین ایج آپ دی پیٹس کچھ فارمولا دوتی ہیں ٹھیک اس کے اندر ہم نکال لینے ہیں اچھا لیگل فارمیلٹیز گیا ہے جب بھی ایسا کیس ہے سب سے پہلے آپ نے جناب والا پولیس کو انوال کرنا ہے خود نہیں جناب جگہ بن جانا جب تک پولیس نے آئے آپ نے کیس کو ہاتھ نہیں ڈالنا برنہ آپ کے اوپر کیس بن جائے گا کہیں گے وہ ڈاکٹر صاحب نے مارا ہے اور آپ ساری عمر ادالتوں کا چکر ہی لگاتے رہیں گے پھر اور کوئی کام نہیں رہے گا آپ کی پروگرس کے لیے ٹھیک ہے تو پولیس انویسٹیگیشن کو لازمی نمار کرنا ہے ون فائیو پہ آپ کال کر سکتے ہیں فوراں آ جاتی ہے پولیس بلیو می پروسیجر میں کیا ہوتا ہے پروسیجر میں یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹرنل اگزامنیشن سب سے پہلے کرنا ہے جس کلاث اور ریپنگ کے اندر لے گیا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے اگزامن کرنا ہے کہ کس طرح لپیٹا گیا پوسٹ ہو سکتا ہے اس کے گلہ گونٹ کے مارا ہو گیا تو اس کی ماں کا ڈوبٹہ اس کے گلے میں آپ کو نظر آئے ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم چینجز کیا ہے اس کے سائنوسیز ہو چکی ہے یا کس طرح کا کلر ہے سائن آف دی میسیریشن ٹھیک ہے مطلب اس کی جو سکین جو ہے نا وہ جو اتری ہوئی ہے تو وہ کیا ہے اگر تو وہ سکین آف دی میسیریٹیڈ فیسیز کوپری ریڈ جس طرح کوپر آپ نے دیکھا ہے نا یار فوکس کوئل کیا ہے اس کو ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس وہ کوپر ہوتا ہے نا اس کا ریڈش ریڈش کلر ہوتا ہے بلکل اس طرح کی آپ کو نظر آسکتی ہے فلیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فلیسیڈ ڈھیلی ڈھالی سی باڈی وہ پوٹریفیکیشن کے سائن آپ کو نظر آسکتے ہیں اب لائیکل کارڈ مطلب اس کی جو پیٹ کے اوپر آپ کو ایک وہ لمبی سی دوڑی بن جسے میں بلائیکل کارڈ گیا تھا اس کی انفلامیشن بہت سے بتاتے ہیں آیا کہ وہ ٹائی کیا گیا تھا پیدائش کے بعد یا ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا یا پکڑ کر پھاڑا گیا ہے اس کے پلیس سنٹا کے اوپر وہ بہت سی جو آپ کو ویٹ اس کا انڈر ایج بی بی ہے یا پر ایج بی بی ہے اس کے بعد آپ نے ایمریو کے اندر پڑا ہوگا کراؤن ہیل لیندھ اور کراؤن رمپ لیندھ ہوگا اس کے سار سے لے کے ہیل تک آپ اس کے فیتے کے ذریعے مابتیں ہیں تو اس کو پھر ایک فارمولا ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈال کے مثل ہمارے پر سٹیبل ہوتا ہے اس سے مطابق اگر اتنی کراؤن ہیل لیندھ ہے تو بچہ کے ایج یہ ہوگی اگر اتنی ہے تو اتنی اتنی ہے تو اتنی تو وہ اس کے ساتھ آپ ماب کر رہے ہیں کراؤن ہیل لیندھ اور لیکسیبل ٹیپ کے ذریعے آپ کہیں گے بی بی کا جو نا ویٹ تکڑی کے اوپر لے جا کے کنڈے کے اوپر لے جا کے پھر اس کے بعد اس سٹرنم کے اوپر سکین جو ہوتا ہے نا وہ رنکل ہو تھی پریزنٹ سا تھی فیٹ میں کس ہو ساتھ ٹھیک ہے کیس ہو ساتھ مطلب اس کے اوپر ایک جو نا جلیسی آپ کو نظر آتی ہے فیٹیسی سکارپ ہیر جو تھی نا وہ اس کی دیکھ لینے ہیں پھر نیلز بڑے ہوئے تھے یا پھر ٹھیک ہے آئی لیشیز اور آئی بانس سوری فار دی بیک گراؤنڈ نائز یار یہ اچھا جی یہ سارے کے سری ہوگی مطلب بچوں والی باتیں کوئی تھی نہیں ہی ہیں آئی لیڈز دیکھ لینے ہیں ایڈہیرنٹ کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں اس کی آنکھیں وہ سارے کی ساری آپ کو بہت زیادہ اگر تو وہ میل میں بھی ہے تو اس کے ٹیسٹیز کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے عمومن کیا ہوتا ہے ٹیسٹیز جو ہوتا ہے نا وہ انگوینل کنال کے اندر رہ جاتے ہیں یا پھر یہ بھی کافی انفرومیشن دیتی ہیں یا اس کے ٹیسٹیز کو جو ہنا وہ دبایا گیا ہے وہ اس کے اوپر پھر آپ کو فنگر پرنٹس ایون نظر آ جاتے ہیں جب آپ کرتے ہیں نا تو وہاں سے آپ نے ساری اگزیمنیشن کرنی ہے اوسفیکشن سینٹر جو ہوا بون کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ یہ جو ہی نا ٹھیک ہے سپوس کریں یہ میں نے نی بنائی ہوئی ہے یہ اس کا یہ گوڑا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر آپ نے ترانسورس انسیجن کرنی ہے ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے ترانسورس انسیجن کر کے آپ نے ریفلیکٹ کرنا دی سافٹ ٹیشو اپورڈ اینڈ برنگ مطلب جو فیمر کا لور اینڈ ہے اس کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے میک ٹرانسورس سلائس ویدھے کارٹیلی نائف ٹھیک ہے فرام دی پیریفری اینڈ ٹوک دی ریڈش آسفیکشن سینٹر ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے جو نا آپ نے کاٹ کے جو سورک سورک بون بیرو ہے گودہ ہے ٹھیک ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ نکال لینا ہے اور ریڈش آسفیکشن سینٹر وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور فردہ اس کو سلائسیز کے اندر دھوڑ لینا ہے نو ڈاؤٹ بچے کی ہڈی بچارے کی چھوٹی ہوتی ترس ہاتھا لیکن پھر بھی اس کو کسی نے مارا ہے تو اس کی پروپر انویسٹیکشن تو ہوگی نا تاکہ اندرس فسائیٹی میں کوئی اس طرح اگر قطع نہ کر سکے پھر وہ اس کو جو نا ڈائیفیزل اینڈ جو نا اپیفیزل ڈائیفیزل اور میٹا فیزل آپ نے پڑھی ہوں گی نا جنرل ایناٹمی کی اندر تو وہ سارے کی سریں دیکھ کے کال دیتے ہیں اینکل مطلب جو اس کے پاؤں ہیں ٹکھنا اب اس کے اندر کی آئیں گے لونگیچوڈر انسیجن دیں گے ٹھیک ہے فرام سپیس بیٹوین دی تھرڈ اور فورت تو سپوس کریں یہ اس کا پاؤں ہے نا تو تھرڈ اور فورت یہ تھرڈ یہ فورت اس کے درمیان آپ نے انسیجن دینی ہے ٹھیک ہے جو کر کے انسیجن دے گئے پھر کیا کریں کہ آپ وہاں پہ اس کو فلیب کو آوٹر بارڈر کو فوٹ کو پھر وہ سلائسی جو ہوتے ہیں کلکینیس ہو گیا ٹیلیس ہو گیا اور اوکیو بائیڈ بون ہوتے ہیں اس کا سینے والی ہڈی ہے اس کے اندر سٹرنل پلیٹ کو ریموو کریں گے اور وہاں سے ملڈ لائن انسیجن دیں گے پھر ہمارے پاس آجاتی ہے سیکرل سیگمنٹ سیکرل سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے وہ ماؤت ہو گیا نیک ہو گیا ہیڈ ہو گیا سیکرم کے اوپر سارے کا سارا ہو آپ نے دیکھ لینا باقی بچے والی بات اگزامنیشنل سکل اور برین دیکھنا اس کے اوپر سکل کے اوپر کوئی فلیکچر تو نہیں ہے کسی وہ تیزدار آلے سے اس کو مارا تو نہیں کیا بروزنگ آفدی سکل ہو گیا انٹیئر فونٹین لے ہو گیا پنکچر ہو گیا پھر ہماریجز ایمیننجیز وہ سارے کے تک دیکھنے ہیں پھر میڈ لائن سیجن چین بون سے پیوبس تک مطلب اس کی جو ٹھوڑی ہے چین بون وہاں سے نیچے تک اس کے پینس آرگن اگر میل ہے یا فیمیل ہے تو بے جائنا تک ایک لمبی انسیجن دینی ہے آپ نے پڑے ہوئی آئی ٹائپ انسیجن تو وہ آئی ٹائپ انسیجن آپ نے دے دینی ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ پھر آپ کا فلور آپ دی ماؤت ہو گیا لے رہے ہیں ان سے اگر ڈیپر ٹیشیز ہو گیا اور سارے کے سارے ہارٹ ہو گیا اگر دونوں لنگز آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی لنگز کے انتر بریسٹ مل گنا گیا ہو یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے نمونیاں نہ ہوا ہارٹ اسٹیٹکس ٹیسٹ کرتے سٹرومک باول ٹیسٹ جو ہوتا ہے سیکنڈ لائف ٹیسٹ جو ہوتا ہے اٹاپسی آفر ڈی کمپوزڈ باڈی اب آ جاتی ہیں ہم نے جو ہوتا کیا کسی نے بندہ مارا اور اس سے دفنا دیا چپ کر کے کسی کو پتہ نہیں چلا اب جناب انیویسٹیگیشن ہی بندہ غیب گذر ہو گیا تو پتہ تعلیٰ کہ فلان بندے نے اسے مار دیا باڈی جو ہے نا وہ قبر میں پڑی ہوئی ہے ڈی کمپوزڈ ہو گی ہے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا اس کے انفارمیشن اپٹین ڈی کمپوزڈ باڈی سے آپ کسی بھی گلی سڑی باڈی سے کیا کہا اس کی ایڈنٹیفیکیشن آپ نے تو کرنی ہے یہ بندہ ہے کون کیوں مارا گیا اور کتنا عرصہ پہلے مارا گیا یہ چیزیں آپ نے ٹائم کارڈ اور ایڈنٹیفیکیشن ایڈنٹیفیکیشن میں سیمپل ہی کیا ہے آپ نے جنیٹل آرگن دیکھ کے کرنا میل فیمیل ہے اس کے دانٹ چیک کر لینے ہے ہیر چیک کر لینے ہے بونٹ دیکھ لینے ہے جو جو چیز اس کی بچگی ہے نا ٹھیک ہے اگر تو اس کی سکین بچگی ہے تو اس کو پیل آف کار کے وہاں سے فنگر پرنٹ آپ لے لیں گے تو آپ کو شین اکسی کارڈ اس کا نادرہ سے مل جائے گا ہیر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے پر ٹیتھ ہو گیا دانت اور اس کے نمبر کتنے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے کوئی نکلی دانت لگوایا جو دینچر لگائے ہو تو وہاں سے بھی ایڈنٹیفیکیشن میں رشتہ دار ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہاں اس کی دانت نہیں تھے یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا تو وہاں سے بھی آپ ایڈنٹیفیکیشن سیلیکٹڈ آپ ایکس رے کر لیں گے ٹھیک ہے ڈینٹل ایکس رے کریں گے ٹھیک ہے پوری باڈی کا ایکس رے کریں گے کہ کون کون سی ایکس رے سے آپ کو پتہ جالے گا اس کو مارا گیا ہے اس کی کون سی ہڈیٹ توڑی گئی ہے پسلی توڑی گئی ہے کیا کیا گیا ہے وہ سارا آپ کے دیکھے کارڈ آف ڈیتھ آپ کو فریکچر آف ڈی بون دیکھ رہے ہیں کہ کلاث جو جس کپڑا کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا نا وہ اس کو اوپر گوھر کرنا وہ آپ کو بہت سی انفارمیشن دیکھا ہے گلے کے اوپر ہے ہاتھ پاؤں باندھ گئے مارا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے موں کے در دیکھنا ہے کہ اگر عمومن دیکھا گیا کہ فیمیلز کی جو بارڈیز ہوتی ہیں نا آفٹر موسٹی ریپ کیسز ان کے موں کے اندر کپڑا جو نا وہ دے کے ایسفکزل ڈیٹس کی جاتی ہے جو سیز آتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان کاٹ لیتے ہیں اپنے دانتوں دن تو وہ بھی آپ کو بہت سی انفارمیشن دیں گے پھر ٹائم سیز جو ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح ہے اٹاپسی جو کہتا ہے ملٹی لیٹڈ باڈی میں ہم نے کون سی جو ڈس فگر کی گئی ہو جس کو ڈپرائیوٹ لیم کیا مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ مارنے کے بعد اس کے اضاء کھاٹ دی ہیں باڈی کے تو وہ اسے ملٹی لیٹڈ باڈی ہی کہتے ہیں جس کے نور ڈس فگر کیا گیا ہو اس کو ٹھیک ہے ڈپرائیوٹ لیم کیا گیا ہو یہ اس طرح کی جس سے پڑ پھر سورس میں آپ نے پریسی پیٹن ٹیسٹ جو تینا وہ کر سکتے ہیں ڈن سافٹ ٹیشو ریمینز کے لیے اناٹومی کے لیے اس کے علاوہ ہم انڈویجیل سے جو جو چیزیں آپ کو نکلی ہیں اس کی ایج ڈیٹرمائن کرنی ہے سیکس ہو گیا سٹیچوز ہو گیا ریس ہو گیا بس سمپل اس کو پار لینا یہ سمپل باتیں ہیں سپیشل پروسیجر کیا سپیشل کیسی کے لیے پوائزننگ ہے ٹھیک ہے میکینیکل اسفک دیا کریمینل آبارشن ہے روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹا اور پائر آم انجری ہے اور اگزیومیشن ہو گیا اور اگزیومیشن سکیلٹن مسل ہو گیا اب ہمارے پاس وہ پوائزننگ کیس کے اندر آپ اگر وہ ہر پوائزن اس کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے موسٹی پوائزن کی سمیل ہوتی ہے کچھ سمیل لازمی لیکن اس کی سمیل سے آپ بہت سادہ اس کے بعد جو کلر آتا ہے پوائزننگ کا وہ آپ کو دے گا ٹھیک ہے اس کے ناک اور مو سے جھاگ نکل رہی ہے ببل نکل رہی ہے وہ کروئین ہو گیا پھر اینجری فینگز مارکس مطلب اگر اس سے سامپ نے کاٹا تو فینگز کے مارکس آپ کو یا کسی بندے نے کاٹا ہے ٹھیک ہے عموماً یہ فینگز مارکس یا پھر دانتوں کے نشان جو ہے نا جو ریپ کے سید باڈی ہوتی ہے گز کی نا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو اس کی بکتی باڈی کے اوپر جانا وہ جو ریپیسٹ ہوتا ہے اس کے دانتوں کے نشان مل جاتے ہیں اور وہ دانتوں کے نشان ہی اس کی دواہی دے جاتے ہیں کہ یہ فلام بندہ تھا وہاں سے آپ کو کافی ڈیٹا مل جاتا ہے ٹھیک ہے عموماً یہ بریسٹ کے اوپر دیکھے گئے ہیں یہ جنیٹل آرگن کے اوپر دیکھے گئے ہیں ہینگنگ اور سٹینگولیشنز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لٹکایا گیا تو لائی گیچر مٹیریل جو بھی ہے اسے رسی کے ساتھ باندھا گیا سنگلی کے ساتھ باندھا گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر کس طرح سے فیس فائننگ ہو گیا بلرڈ لیس ہو گئے فائر آم انجریز میں کیا ہوتا ہے کلاس جو تنا وہ دیکھنے ہیں ٹھیک ہے کڈیویرک سپیم دیکھنا ہے اور وہ ڈیٹیل آف وانڈ ڈراؤننگ کے کیس کے اندر کیا چینجز اندھی ہینڈ فیٹس کے اندر لگے جو اس کے مو سے جھاگ نکل رہی ہے فروز ہیں اور اس کے ناک سے جھاگ نکلتی ہیں اسی وجہ سے جو مردہ ہوتا ہے اس کے ناک اور مو میں روحی دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے مو سے جو جھاگ وغیرہ نکلے وہ روحی کے اندر ہی رہ جائے پھر برن کے کیسز میں جو ہے نا وہ آپ کا استعمال ہو گیا نیچر آف برن ہو گیا ٹھیک ہے ایج آف دی برن برن کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہو ہم ناکر پڑھیں گے وہ ساری روڈ ٹرافک ایکسیڈنن میں جتنی بھی انجریز ہیں وہ ڈسکرائب کریں گے اینی فاران پارٹیکل ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ الکوہلی کے اگر ہے تو وہ کسٹومی دیں کہ مطلب الکوہل پی کے وہ گاڑی چلا آ رہا تھا اسیچے کافی ڈیٹرمائن کر دیں پھر نیگٹیو اٹاپسی کے بارے میں ہمارے پس آ جاتا ہے مطلب ایک ہوتی اٹاپسی ایک ہوتی ہے نیگٹیو اٹاپسی اب نیگٹیو اٹاپسی کیا ہے آہل ایفرٹس مطلب ہم نے باڈی کو چیر پھار کر لیا لیکن ہمیں پوری محنت کر لیا ہمیں قاض اف ڈیٹس ملا ہی نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو اٹاپسی اٹاپسی ہو گیا لیکن اس کا ریزلٹ کوئی نہیں ہے اسے ہم نیگٹیو اٹاپسی کہیں گے اب اس کی بھی دو طرح ایک زیادہ میں ایک ہوتا ہے true نیگٹیو اٹاپسی ایک ہوتا ہے pseudo true pseudo نیگٹیو اٹاپسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے ہمارے پاس knowledge کم ہوتا ہے یا ہم اتنے expert نہیں ہوتے کہ ہم card کو find کر سکیں جبکہ true negative میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہی نہیں پتا چل رہا ہوتا اب true negative کے اندر اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جب بندے کا death کا time period بہت چھوٹا مطلب سکنٹو میں بندہ مرے جس طرح heart attack ہوا اب اس سے نہیں پتا بہت کام پتا چلتا ہے کہ اس سے heart attack ہوا ہے کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے سڑک پہ مر گیا ہے تو آپ اس کی utopsy کریں کہ آپ کو کچھ چیز ملے گی نہیں نہ ہڈی ٹوٹی نہ ہوگا کچھ بندہ مرا ہوا تھا کرونری سپازم ہو گیا اس کے سپازم ہو گیا اس کے سپازم ہو گیا اس کے سپازم ہو گیا پھر اس کے علاوہ فائنڈنگ اتنی minor ہوتی ہیں کہ آپ وہاں سے نہ کوئی ایک جگہ پہ جا نہیں سکتے کہ ہاں اس کو exactly یہ مسئلہ ہوا اور مرا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایمائی کا پیشنٹ ہوگی یا کانڈکٹیو سسٹم ڈیفیکٹ ہوگی یا پیراثیرائیڈ گلین کی لیجن ہوگی یا ایڈرینل گلین کی لیجن گردے کے اوپر چوٹ گلے کے اوپر چوٹ اور دل کے اوپر چوٹ ٹھیک ہے گردہ دل اور گلہ ان کے اوپر چوٹے جو ہے نا اور ان کے وہ true negative اس کے اندر ہم بہت کم کیسی دوتے ہیں کہ ہم find کر لیں اگر ہمیں پتہ نہ چلے تو جبکہ pseudo negative میں کیا آیا کہ جناب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس کی غلطی ہے اس نے ہسٹی ایک تو ٹھیک نہیں لی ایکسٹرنل اگزامینیشن باڈی کی اچھی سر نہیں کی انٹرنل اگزامینیشن نہیں کی اس کی ایکسٹر وغیر اچھے سر نہیں کی ہے بس ہمیں اوپر اوپر سے جو ہے نا ہسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے صحیح سے ہسٹی نہیں لی نیمو تھورکس کی ائر ایمبلیزم کی کہ اس کو ہسٹی نہیں صحیح مل رہی یا اسے لینے کا طریقہ نہیں آرہا اس کے جو رشتہ دار ہیں اس سے نہیں پوچھ پا رہا وہ ایکسٹرنل اگزامینیشن جو ہے نا اس کے اندر نیڈل سنیک بائٹ اگر اسے سامپ نے کٹا تو اب کیسے بتا دیلیں گے آپ نے بچیر پھار کر دی آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی سکین کی اوپر سامپ کے دانتوں کے نشان ہے فینگز کے نشان ہے تو وہ آپ نے میس کر دی ایک بچیر پھار لگ گیا تو سکین کاٹ گی تو وہاں پر مارکس ہی سارے ختم ہو جانے انٹرنل اگزامینیشن میں جو ہے نا وہ ائر ایمبلیزم ہو گئے وہ ہی ہے کہ آپ نے ایسا ہی سے جو ہے نا اس کا ذکھا نہیں لیپلیسیدن ہسٹالوجی مطلب جو پیتالوجیست یا ہسٹالوجیست انہوں نے اچھے سے لیب کے اندر جانا انہوں نے کام ہی نہیں آتا بس ہمیں دکھے مار مار کے لگا رہے ہیں کہ اس کو یہ فلانی بھی باری یہ فلانی بھی باری تو اس سے کیا بس چلے گا سویسیمن یا پھر اس نے جو نا ٹاکسیکالوجیکل اگزامینیشن کے لئے جو سیمپل بھیجانا وہ سیمپل ٹھیک نہیں لیا ٹھیک ہے سٹومیگ لینا تھا ٹھیک ہے اس نے آزا سٹومیگ کاٹ کے بھیجی آزا رکھ لیا اپنے پاس ہی تمہیں اچھی طرح سیمپلنگ لینی آنی چاہیے اس کو پرابر جو ہے نا وہ پیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو پریزرور کرنا آنا چاہیے کس میٹیریل کے ہم نے اسے پریزرور کر کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے اور سپیسیمن is not connected to the proper way پھر ہمارے پاس لیپلیسی تو دو سے آٹھ پرسن اٹاپسی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے انڈر ان ریوارڈیڈ ہوتی ہیں اس کے جتنی بھی اٹاپسی آتی ہیں اس کے اندر موسیلو ٹو ٹو ایٹ پرسن اٹاپسی ہے میں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا قاض کیا ہے پھر ہمارے پوٹریفیکیشن ہو گیا یا آور فریزنگ ہو گیا پوٹریفیکیشن کیا گل سٹ جانا ہے ٹھیک ہے انڈیکیٹر آف دی نیچرل لیمیٹیشن ہے اب باڈی اتنی گل سٹ گئی ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں جائے یا پھر اسے آور فریز کر دی ہے تو اس کے جو ہسٹا اور پیتھروجیکل اگزیمینیشن ہے وہ ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح یہ ڈی ایچ لیف کے اندر وہ فریزر کے اندر رکھے ہوتے ہیں اب اتنے وہ تھنڈے یک ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں سے کچھ ڈیٹرمائن نہیں کر سکتی اس کی کارڈ آف ڈیٹس جب تک کہ پرومینٹ سائنس نہ ہو پھر ہمارے پاس ہے یہ باقی کارڈ آف ڈیٹس ہے بایو کامیل ڈیسٹرمنس ہو گیا باقی آپ پڑھ لینا پوائزننگ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے اٹاپسی ڈائیلاگ میں نے کہا ہے کہ باڈی چیز چیز کے بتاتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ کو بس دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والی آنکھیں جی آنکھیں بھی سنتی ہیں باڈی بور لی ہوتی یا آنکھیں سنتی ہیں ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ ہنسے گئے لیکن آپ کی آنکھیں جو نا اچھی ہونی چاہیے بھی examination of doctor to establish circumstances ڈیٹس ہو گیا nothing باڈی بولتی ہے nothing but truth سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی ٹھیک ہے پھر وہ کہہ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اس کوسٹن اس باڈی ڈیٹڈ باڈی سے پوچھنے ہیں تم کون ہو مطلب آپ نے اس کی identity کرنی ہے who are you when were you hurt and where did you cause of death آپ کی کیا ہے where did you hurt کہاں کہاں پہ آپ کو مارا گیا ہے ٹھیک ہے کتنی pain جی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس natural cause combination of both ہوگے پھر mode of death کیا ہے cvs ہے cns ہے یا respiration وہ سارے کا سارا ہم اس کی age ہوگیا sex ہوگیا ریس ہوگیا height ہوگیا weight ہوگیا وہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں autopsy tells cause of the death ہوگی natural ہے یا unnatural ہوگیا natural مطلب وہ بوڑا تھا expire ہونے والا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہر چیز کی ایک expiry date ہوتی ہے اس نے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ natural cause یہ ہے یا پھر اس کے بیماری unnatural میں کیا ہے کسی نے اسے مارا یا اس نے خود کو suicide کر لیا ہے وہ سارے کی سارے mode of death میں asphyxia, syncope, coma, CVS, CNS اور respiration asphyxia اب اس کے اندر blueish sinus congested skin آپ کو اگر نظر رہے تو مطلب وہ asphyxia کا case ہے syncope کے اندر کیا ہوتا ہے doctor conclude sing there is very little blood in the chamber آپ اس کا heart جو ہے نکال کر دیکھیں تو بلکل بہت کام نہ ہونے کی برابر blood ہو تو سمجھ لیا کہ یہ syncope کا case ہے coma کے case میں کیا ہوتا ہے actually combination مطلب ان دونوں کا combination جو ہے پھر coma اس کے ساتھ correlate کر لیں گی بہت کومہ ہوگا تو یہ دونوں بھی ساتھ ہی آ جائیں گے ٹھیک اب وہ ساتھ نہیں لے پا رہا ہوگا پھر اس کے بعد autopsy manner of the death ہو گیا مثلا natural ہے unnatural ہے apart لیا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے post-matum جو ہوتا ہے نا وہ p.m.i. interval مطلب time کتنا ہونے already discussed normal body temperature مطلب minus اس میں سے کر دینا آپ نے اس کی rectum کا temperature اس کو divide کر دینا کہ ہر گھنٹے کتنی اس کی body کا temperature فعل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ post-matum interval یا post-matum مرنے کے بعد مرنے کے بعد جو putrifیکیٹی changes آتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کو یہ آنا چاہیے کہ post-matum staining یا اس کے اوپر دبے دبے سے body کے اوپر آ جاتے سرک سرک نیلے نیلے سے ایک سے تین گھنٹے کے اندر موٹل پیچ آتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قیلز آپ سے ملنا شروع کر جاتے ہیں تین سے چھے گھنٹے کے اندر اس کے بعد ایک بڑا سا spot آپ کو نظر آنے چھے سے آٹھ گھنٹے ہیں یہ important ہے اس کو رٹہ لگا رائیگر مارٹکس جو ہوتا آر کے اندر بڑھ ایک سو دو گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے اور بارہ گھنٹے کے اندر میکسیمم ہوتا ہے پاس پیپر کا بارہ گھنٹے کے اندر میکسیمم آپ رائیگر مارٹکس اس کے بعد بارہ گھنٹے ٹوٹنا شروع کر دی پوری 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 چھتیس چھتیس نظر آتی ہیں سکین کے اوپر گلے کے اوپر نیلے نیل رنگ اور پوٹری بلیسٹر چھالے 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 نظر آتے ہیں باقی دو سے تین دن بعد ان دونوں سب کو ملا آکے یاد کر لینا پوست پیلنگ آف سکین سکین اتر چروع گیا گرہ 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 پاس بریسٹرنگ اوپن اس کا پیٹ ہی کھل جاتا سارے گند چند باہر نکل جاتا پھر اٹاپسی تیل پوزیشن آف دی باڈی ہو گیا اس کے نظر باڈی کی ٹائم سن یہ بڑا ایپورٹ ہے جسے یہ نہیں آتا اس کے ایم سی کی لیئر نہیں ہو سکتے بلی بہت آتے ہیں لگتا ہی لگتا چیری ریڈ اگر اس کا سکین کا کلر ہو تو آپ سمجھ جس بریک ریڈ بلکل یخ سورک ہو بلو جو ہوتا سی ایلو فاس یپ یپ سے بریک ریڈ لگتی ہے کسی سی 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 کرتا تو وہ بلی یہ بھی آیا ہوا ہے اور یہ بھی آیا ہوا پاسٹ پیپر کے اندر پھر اس کے بعد سمیل کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو فروٹی فروٹی سمیل لگے تو اتھائیل الکول پی ہوئی تھی اگر کیروسین آئل مٹی کا دل یا آرگین فاس کوئی خاد بغیر سے گارلی کی لیسن اتبتا کیا ہوتا جو بھی آرسین کو فاس پورس اور تھی بس نام یاد آنا تھی گندے اندے کی طرح ہائیڈروجن سلفائیڈ اس نے کھا لیا ٹھیک فیشی مچھلی کی باسی مچھلی کی آتین سمیل اگر ویسے ہو تو سلفائیڈ ہو گیا برنٹ روب کبھی رسی کو جلا ہو تو عجیب سی بدبو ہو پتے کبھی آپ جلائے ہوں ترکتوں کی تو کینس بھی اس کی جلائے بوسا جس طرح باقی ہے چین آف کا سٹڈی ہو گیا چین آف کے سٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پرسن ہو ہینڈل سپیسیم آن دیڈ باڈی شوڈ مست بی ڈاکٹر کے پاس ڈیڈ باڈی ہے ڈاکٹر نے سپیسیمن پولیس کو دی پولیس نے کیا 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 کیمیکل اگزیمینر کے پاس لے گئے ہسٹو پیتھولوجیس کے پاس ہسٹو پیتھولوجیس نے ریپورٹ ہوئی جی ڈاکٹر صاحب کو یہ پویزن پیزنگ آؤ پولیس جو نا اس کو کورٹ کے اندر پیزنگ کرے گی یہ ساری چین بان گیا جس ہم چین آف کسٹڈی مطلب ڈاکٹر نے ہینڈل کیا کہا تک کورٹ تک لے گیا انکلیوڈنگ پولیس اور کیمیکل اگزیمینیجر کی ریپورٹ اس کی مدد کے ساتھ اس ہم چین آف کسٹڈی کہتے ہیں بس سیمپل سی کولیکشن آف سپیسیمن ایڈ ٹائم آف کرائب پریزنٹ آف کورٹ کورٹ تک لے جانا اس کو کہتے ہیں چین آف کسٹڈی اب پروسیجر میں کیا ہے وین ریسیوڈ ڈاکٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ترہا ہینڈ کیا 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 شارٹ جتنی یہ شارٹ چین ہوگی اتنا بیٹر ریزلٹ آئے گا اور جس کس ڈاؤٹ کام ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی اب ہمارے پاس ہے اگزیومیشن تھوڑی سی چاہے رہے گی وہ چاہے پی کے تو باقی پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں اوکے جی بسم اللہ رہمان اگزیومیشن یا اس کو اردو میں کہیں تو کبر کھد آئی ٹھیک ہے مطلب کسی کو دفنہ دیا امانت کے طور پہ ٹھیک ہے اور اب اس کی جنہ کبر کو خود لیں تاکہ ہمیں کچھ ہو جاتا ہے نا اموما دو قبائلوں کے درمائے جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا نہیں یہ اس نے یہ کی اس نے یہ کی تو اب پھر ہمیں کبر کھود نہیں پار جاتی یہ لیگل پروسیس ہوتا ہے پورا اس کے اندر جانب ایک تو جوڈیشل پارٹ رہی آتی جس کے اندر مجسٹیٹ علاقے کا مجسٹیٹ وہ شامل ہوتا ہے پھر ہمارے پاس پولیس ہو رہے ہیں جی تھانے سے ایک پولیس افیسر رہتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کی قبر کھودائی کے لیے ساری انتظامات مکمل کرواتا ہے وہاں قبر کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ نے انتظامات کرنے ہے قبر کی نشاندائی کروا کرنی پھر تین ڈاکٹرز جاتے ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پہ جو قبر کھو دی ہے تو کھو دینے کہ فوراں بعد جو جو انہیں سمیل آ رہی ہے جو جو چینجز آ رہی ہیں جو سپیسیمن نظر آ رہے ہیں ان کو ابزرب کرنا ہے تین ڈاکٹر نے مختلف اینگل سے ٹھیک ہے تین ڈاکٹر ایک پولیس اور ایک مجیسٹریٹ ٹھیک ہے مین مقصد ڈاکٹر کا لے جانا ہے پولیس اور مجیسٹریٹ صرف اس کی نگرانی کریں کہ یہ نہ ہو علاقے والے لکٹر کے اوپر حملہ کر دیں کہ تم ہمارے پیاروں کو کیوں کھوڑ رہے گڑے مردے کیوں کھوڑ رہے ایسا نہیں ہے پراہ پر آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے پاکستان کے اندر پلیس لیگل وی میں کرنا ہے کوڑ کے چکر میں نہیں پھسنا کبھی بھی اگر جہاں پہ ہو سکے صلاح ہو رہی پیسے دے گے بجائے اس کے لڑائی جگڑے جا کے کوڑ کے اندر چلا گیا بس بہت گندہ پاس جاتا میرا یہ ایکسپیئرینس ہے مطلب کبھی اللہ معاف کریں ہوا نہیں ہے لیکن میں نے خود دیکھ کئی کئی خاندان کوڑ کے چہرے کو چکر لگاتے لگاتے اپنی ہر چیز لگا بیٹھے تو میں نے یہی ریسائیڈ کی ہے کہ اگر خدا نہ کھا اس طرح ہوتا بھی ہے تو پیسے دے تھوڑے سے ادھر سے لے لوں پیسے انہیں دے کے صلاح کر لیں اور اس کے بعد کوٹ والے چکر سے علیدہ ہو جائیں ظاہری بات ہے پیسے تو آپ کے کوٹ میں بھی چلے گا تو لگ نہیں جائیں تم لیگل میں اپنے گواہ لیں ادھر سے اپنے سولہ والی پارٹی انہیں کہ آپ کیا نقصان میری طرف سے ہوا ہے انجانے کے اندر میں اس کا کچھ پیگ کرنا چاہتا ہوں سولہ کے اندر لڑائی جگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایمی بس فائد کرنا ساتھ ساتھ میں اپنا ایکسپیئرنس شیئر کرنا تھا میڈی کو لیگل اسپیکٹ کیا ہوتا یا نیسیسٹی آف اگزیومیشن کبر خدائی کے لیے ہمیں کیا کیا مطلب کب کب جب فاول پلی مطلب میں لوگوں نے اپنی ازمشن بنا رہی ہیں اور کوٹ کے اندر کیس لے گئے یہ ہوا یہ ہوا وہ نہیں پتہ چال رہی وہ کہہ رہے نہیں یہ فلان بندہ تھا یہ فلان بندہ مر تو ہمیں پھر ڈاکومنٹ اور ابجیکٹ کبھی کی بار ہوتا ہے کچھ ڈاکومنٹ اس کی اگزیمینیشن کرتی ہیں انڈو پاک میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک ہم قبر کدائی کر سکتے ہیں یہ ایک ایمسی کی ایمسی نہ انڈو پاک میں نہ انگلینڈ میں کوئی لیمٹ نہیں ہے جب دل کرے آپ قبر کھوز سکتے ہیں فرانس کے بقیدہ وہ ریجسٹر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ مرا ہو ہے تو اس لحاظ سے ڈیٹا نکال جائے اگر دات سال ہو گئے تو اس کے بعد اس کی جنازے کے وقت اس کی پریزنٹ تھے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہے تاکہ وہ مزید کلیریفائی کہا یہی کبر تھی یہی پہ ہم نے بندہ دفن کی تھی اب اپنے کیا کرنا ہے اس کی باڈی کو ریمو کرتے ہیں کبر سے اٹھا کے باہر لے آتے پھر اس کے اوپر جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ کلیکٹ کریں گے سیمپل باڈی کے نیچے جو چیز نظر وہ سائیڈ کے اوپر جو چیزیں پڑی ہو اس کو کلیکٹ کریں گے اور اس کے لاوہ کنٹرول سیمپل مٹی اس کا بھی سیمپل لکھ لیتے یہ کام آ جائے میشن والا یہ آتا ہوتا پھر اس کے بعد ہمارے پاس پریکچر آف جس کال ہو گئے وہ بکی آپ پڑھ لینی ہے اچھا یہ پریقاشن کیا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کیا پریقاشن ہے ہم نے ہم نے رات کے وقت برہ جا کہ کبر کھوز رہے نہیں صبح کا وقت پریفر کیا جاتا دی لائٹ کی انظر آپ نے کرنی ہو تاکہ چیزیں ویزیبل ہوں یہ رات کو بجلی چلے گی آپ کبر کھوز کے بیٹھے ہو ہے جو آپ پتہ ہی نہیں چاہل جو چیز سورج کی پرسن شوڈ سٹین وینڈ سائی جس طرف ہوا چل رہی ہے اس طرف آپ کھڑا ہو تاکہ آپ کو سمیل تھوڑی سی آجا کیونکہ سمیل بتاتی ہے وہ سے پھر آپ نے فیس ماکس کو جو بھی ڈاکٹر جاتے ہیں وہ کے ایمن افور کے اندر جو اپنا فیس لگا جاتے ہیں تاکہ ان کو انفیکشن کا خطر نہ ہو گلاوز پہنے ہو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس نیکرسی بھی واند ہو گیا ہینڈ شوٹ بھی واش امیڈیٹلی اندر انٹو دیس انفیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے جتنے بھی نیکرسی بھی واند ان کو فورا واش کر اس کو دیس انفیکٹر سپرنکل ہو گیا پولیس آفیسر پروائیڈ ویٹنیس ہو گیا فار نیکیفکیشن ہو گیا یا ڈیڈ باڈی لیمیٹیشن کیا ہیں یہ بھی ایک طفعہ ہوا تھا کب کب ہمیں کبر خدائی کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جب تائم بہت زیادہ گزر چکا دفنانے کے بعد باڈی کمپلیٹ سکیلٹر صرف ایک ڈھانچہ رہے سکین ہر چیز ختم ہو جاتی سافٹ ٹیشو فائنڈنگ ختم ہو جاتی پوسٹ مارٹم آرٹیفیکٹ کونڈیشن آف باڈی ہو گیا گری گری جب زیادہ ٹائم گزر جائے تو ٹاکسک ایکسپیڈنس نہیں ہو گیا ختم کرتے ہیں آرٹیفیکٹ کیا ہوتے ہیں آرٹیفیکٹ بیسی کے لئے ہوتے ہے مرنے کے بعد جو باڈی کے اندر چینجز ہم خود لے کے آجاتے ہیں نا ٹھیک ہے اب وہ چینجز کیا ہوتی ہیں جو ہے نا وہ دھونڈنے میں مشکل آجاتی ہے نہیں سمجھ آج بات آرٹیفیکٹ بیسی کے لئے کیا ہے باڈی مر گئی ہے ہم نے کیا کیا اس کو سی پی آر کر لیا ٹھیک ہے اب اس کی ریبز ٹوڑ گئی ہیں حالانکہ باڈی تو مر گئی تھی تو ریبز ٹوڑ گئی ہیں اب ڈاکٹر کیا کرے گا کہ اس ریب ٹوڑنے حالانکہ وجہ نہیں تھی لیکن اس نے میس گائی کر دیا ڈاکٹر کو ڈیوڑنگ اٹافسی کی یہ اس کی آرٹیفیکٹ آرٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے اور یہ پروڈکٹی بھی ہوتی تھی اب ٹائس میں کیا ہوتی ہے جو موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان کی جاتی ہیں اور پوسٹ مارٹم کچھ چیز یہ پوسٹ مارٹم مرنے کی بات گیا ہے پیٹ نکل کے لنگ کے اندر چلا گیا اب اس نے ڈاکٹر کو کرفیوز کر دیا کہ لنگ کے اندر پانی چلا گیا اس کی موت ہوئی ہے حالانکہ مرنے کے بعد پانی گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیکٹ سے میس لیکن مرنے کے بعد پیٹ کے اوپر زور تھوڑا سا آیا تو وہاں سے مرنے کے بعد لنگ کے اندر پھر ریس سکسی ٹیشن مطلب آپ نے کارڈک پیشنٹ تھا آپ نے بروزنگ ہا ٹھوٹ آپ نے اس کی انٹرا کارڈک انجیکشن لگا دیا اب ڈاکٹر سمجھے گا شکر اللہ دیکٹر کو نہیں بتا کہ اس کو کارڈک پرابلم تھا وہ سمجھے گا دل کے اوپر کسی نے تھوڑا مارا ہالانکہ ہم نے کیا کارڈک انجیکشن دیا تھا انٹرا کارڈک انجیکشن اور یہ کارڈک مساج ہم نے کیا جس کی اندر سی پی ار کیا تو ریبز تو ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی دی فیبری لیٹر اپلیکیشن رنگ شیف بروز آپ کو دی فیبری لیٹر پی مل سکتے پوسٹی پی مل سکتے پھر ہمارے پاس کیا ہے جب وہ باڈی کو ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک تو اس ساروالی جو سروائیکل سپائن وہ ٹوٹ سکتی ہیں مطلب آپ سٹیچر پہ رکھتے تو سروائیکل سپائن ٹوٹ گئی ہے حالان بندہ پہلے مرا ہوا لیکن آپ نے سٹیچر پہ رکھا تو سروائیکل سپائن ٹوٹ گئی ساروائیکل سپائن ٹوٹ مرا یہ بھی ایک آرٹی فیکٹ ہے پھر ہمارے پاس بروزنگ آف آکسیپیٹ ہوگیا وہی آکسیپیٹ ہوگیا اس کی بروزنگ میں کیا ہوتا ہمارے پاس آرٹی 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 نمبر شیپ و ساری ہی ساری ہمارے بات باڈی کو اٹھا رہی ریگر مارٹک اس کا جان وہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر بھی ہائپوٹروفی ہو سکتی ہے پھر سٹیفننگ آف دی لیور ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس پوست میں ٹام لیویڈیٹی میں کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس مس اجسمنٹ آب بروبز اور کلر آف دی ریفریجیرٹر اور باڈیز ایکسپوز جی ہونے دیو دی کمپوزیشن میں بلوٹمنٹ ماؤتھ اور نوز کے امبر فلیوڈ پریزنس ہوتا ہے دی کمپوزیشن اب لیب ہو گیا سکین ہو گیا سلپ ہو گیا پورٹنٹ شرٹ گروپز ہو گیا لائی گیچر مارکس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے بچوں مالی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے مسلینیس آٹیفیکٹ میں کیا در سٹیب واؤنڈ ہو گیا وہ اڈیما ہو گیا ڈسکلوریچر آف دی لیور ہو گیا آرٹیفیکٹس بچار انٹروڈیوز دیورنگ اٹاپسی تو ایک ایئر ببل ہے ہیڈ اور نیک کے اندر پھر ایکسٹینشن آف دی فریکچر آف دی سکل ہے فورس پول پولنگ ہے پھر پوست مارڈ میٹ برین ہو گیا اور ایکسٹر ایوکیشن ہو گیا آرٹیفیکٹس گن شارٹ کے اندر وہ سیڈو گن شارٹ ہو گیا اس کے اندر کینڈی فینومینا بڑھا ایک امپونٹ ہے نا یہ بھائی بھائی کے اندر کوشتے ہیں کینڈی فینومینا آلٹریشن آف دی گن شارٹ واؤنڈ اون دی نیک آف دی پریزیڈنٹ جی ایف کینڈی ہے کوئی پریزیڈنٹ تھا اس کی جو نیک کے اوپر جو نا وہ گولی لگی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو نا وہ سرجیکل آلٹریشن اس طرح کر دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی انٹری کونسی ایکسٹ کونسی سپورس کہنے یہ تھا جناب کینڈی صاحب تھے صدر تھے اس کی جو نا وہ گردن کو پر گولی لگی کسی ایجنسی نے ماری ہوگی اس کو مروانے کے لیے اب گولی لگی نا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آئے نا تو ڈاکٹر نے اس کو اس طرح کا انسیزن کیا کہ دیکھنے کے بارے کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ یہاں سے گولی انٹر ہوئی ہے یہاں سے انٹر ہوئی ہے پیچھے سے انٹر ہوئی ہے تو اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں کینڈی فینومینا ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے پھر ڈی کمپوزیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس گن پاوڈر ہوگی ہے انٹریس ہوگئی ایمبلیمنگ آرٹیفیکٹس ہوگیا ایمبلیمنگ بڈیز جو ہوتا ہے نا وہ ساری سائٹ آگیا آپ نہیں ہوتا ہوتا یہ ایٹھیار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکار ایک ایٹھیک ہے جو ہم ڈالتے ہیں پھر آرٹیفیکٹس دولی غرب اینکس رے گیا پاکٹس شوڈ بی اگزیمنڈ ہو گیا ایک سری اف کلاس جو تا نا وہ مست پریٹیشن ہو گیا اس کے لئے اٹاپسی آرٹیفیکٹس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لئے مسلینی آرٹیفیکٹس ہو گیا امپورٹنٹس آف ڈی ایڈینٹیفائنگ آرٹیفیکٹس رونگ کارز آرٹیفیکٹس ہو گیا ٹھیک ہے آرٹیفیکٹس کی وجہ سے ہمیں نا کارز آف ڈیتھ سے ملوم نہیں ہوتا میں نا رہا آف ڈیتھ سے نہیں ملوم کریمینل آفینس کے اندر جو نے سسپنس آ جاتا ہے اور انویسٹیگیشن اور یہ ٹائم ویسٹنگ کے کام ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے پھر ڈیفرنٹ ایکسپیٹس آف میڈیکل افیسر پوسٹ مارٹم ایگزیمنیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹی ایکسپیٹس میں میڈیکل افیسر دنگ پوسٹ مارٹم ایگزیمنیشن جب وہ پوسٹ مارٹم ایگزیمنیشن کر رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو کیا کہا ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے ایک تو پولیس آفیسر جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو لیٹ لے گیا ہے بہت دیر کروا کے لے گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر ڈیلی انویسٹیگیشن اس نے پولیس جو ہے نا وہ لیزی تھی تھوڑی تھی اس نے انویسٹیگیشن کرنے کے نے بہت دیل لگا دی ہے جس کی ویسے کار آف دہت جو ہے نا وہ خود ہیلاج اڑا کر نہیں دیکھا ٹھیک ہے اس کو خود ایگزیمن نہیں کیا کہ گولی لگی ہے کیا ہوا ہے بس ہمیں ٹکے مار کے نا وہ اسے ڈاڈا ایمولیس میں اور لے آیا تو یہ بھی بڑا ہے پولیس آہ ایز دی پولیس لے پولیس ہو کے ڈسکرپشن انجری جیس سامتنگ رونگ مطلب اس نے جو ریپورٹ بنائی نا پھر وہ اس کے اندر کوئی گڑڑ کر دی ہے تو وہ بھی ایک بڑا ہے نا ڈاکٹر کو کچھ اور نظر آ رہا ہے ریپورٹ کے اندر وہ کچھ اور بتا آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ہے ٹھیک ہے پھر اینیمل ہو گیا ڈاگ رہے اچھا سام ٹائم واؤنڈ کار آفٹر ڈیتھ ہو کتے بلی جو ہےنا اسے کھا گئے ہیں ٹھیک ہے جنگل میں کسی نے جو ہےنا وہ عمومن ہوتا ہے ریپ کسیز کے اندر نے مار کے جنگل میں پھینک دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتے ہو گیا بلی ہو گیا گدر ہو گیا وہ انہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں اب اسے نہیں ڈاکٹر کو نہیں پتا چاہلا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا یا اس کے ساتھ کسی درندے نے جو ہےنا وہ کسی کتے کا ٹیک ہو گیا کیا ہو گیا تو یہ سارے کے سارے میس فگر کر جاتے ہیں پھر سام ٹائم چارکول ہو گیا لیو آفٹری کاربولی کے سیر جو اندر نا وہ باڈی ٹو ڈیلے پوٹریفکیشن دی سیدن ہو گیا کہہ رہا کہ ڈیس فگر دی انجریز بائی پولیس ہو گیا کہ ڈیٹ بارڈیز کو کبھی کبھار پتوں سے دھاک دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ دینے تک ڈیٹ بارڈی بارڈی دے اگر کسی کیس کو چھپانا ہے نا پولیس نے ٹھیک ہے ڈیپ پاکٹس یوں نہ ہو تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے پتوں اوپر پتے ڈال دی جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی اور ڈیلے ہو جائے اس کی پوٹریفکیشن نہ ہو تو پولیس سرجن یا فورینسک ایکسپرٹ آر ناٹ بیڑڈ ان آور کنٹری ہمارے کنٹری میں وہ کہہ تھا کہ وہ اتنے برے نہیں ہیں دی آر ناٹ آسٹو ویزرٹ دی سین آف دی کرائیم داز میس سینس ویلیوی بل انفارمیشن ہو گئی داز میس سینس مطلب کہ انہیں جو ہے نا وہ پولیس سرجن انگارہ کو یا فورینسک ایکسپرٹ کو موسٹی وہ نہیں بولاتے لوگ کہ یہاں پہ سمپل پولیس کو کارل کار دیتے ہیں حالانکہ جانا جائیے فورینسک ایکسپرٹ کو وہاں پہ سین آف کرائیم بھی دیکھے وہاں پہ فوٹو شیوٹ کرے اپنا پورا تاکہ اس کو ایک سارا مل جائے تو یہ تھوڑا سا بیڈ سین ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس انفارمیشن مس ہو جاتی ہے تو یہ ہے that's all about autopsy کی fetal autopsy hopefully لیدہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا چاریس منٹ کے اندر i tried my best تو انشاءاللہ پھر آپ خود پڑھیں گے اچھے سے تو کوئی غلطی ہوئی ہوتا ہے you can ask mention in comment section thank you so much allah remember me i'll thank you your precious prayer